پینک اٹیک پینک اٹیک سے سمندیت آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں پندرہ لکشن پینک اٹیک کے بتانے جا رہا ہوں پینک اٹیک کا سکار مہیلائیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مہیلائیں سینسٹیو بھی زیادہ ہوتی ہیں ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اچھیتن من پر گہرہ اثر ڈالتی ہیں اسی سے جنم لیتا ہے پینک ڈیسوڈر پینک ڈیسوڈر اور پینک اٹیک میں کیا انتر ہے وہ پچھلے ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اس ویڈیو میں آپ اتنا جان لیجئے پینک ڈیسوڈر اور پینک اٹیک میں کیا انتر ہے اس سے سمندیت میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں پینک ڈیسوڈر کے پندرہ لکشن مانو تو موج ہے ورنہ سمجھ چاہ تو ہر روج ہے مہراج اندر جود پوریا آج کی اس ویڈیو میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں پینک ڈیسورڈر کا پہلا لکشن ہے پیٹ کے اندر درد ہونا جیسے ہی آپ کسی خاص سیچویشن میں جاتے ہیں تو پیٹ میں درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے پینک ڈیسورڈر کی ستیتی میں مچھلی آنے کی سمسیا بھی سامنے آتی ہے اسرا لکشن ہے شریر کا سن پڑ جانا شریر میں جھنجناٹ محسوس ہونا اگلا لکشن ہے ویکتی کو مرنے کا ڈرستانہ ویکتی کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اب وہ گیا اب اس کا کام تمام اب اس کا انتیم سمیں آ چکا ہے اور پانچوان لکشن ہے ویکتی کو تیج چکر آنے لگ جاتے ہیں جیسے جمین گھومنے لگ گئی ہے وہ ابھی گرنے والا ہے ایسا اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے چھتا لکشن ہے ویکتی کے پورے سریر میں کمپ کا پاہٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے ساتھویں لکشن کے روپ میں ویکتی کو کبھی ٹھنڈ یا کبھی گرمی سویدنا محسوس ہوتی ہے کبھی اس کو کمپ کمپی میں سردی کا احساس ہوتا ہے کبھی پورا سریر تپنے بھی لگ جاتا ہے آٹھویں لکشن ہے ویکتی کو بہوسی جیسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی وہ گرنے والا ہے بہوس ہونے ہی والا ہے نوہ لکشن ہے ویکتی کو بار بار پسینہ آتا ہے ایسے میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے چھاتی میں یا شریر کے انیہ حصوں میں پسینہ بہت تیز آنے لگ جاتا ہے دسویں لکشن ویکتی کو سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے سانس بہت تیز تیز اکڑے اکڑے اور ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ سانس ابھی رکنے ہی والا ہے سانس بند ہونے والا ہے بڑی مشکل سے ایسے سانس آ رہے ہیں چارمی لکشن کے روپ میں ویکتی کے تاب مان میں بدلاؤ ہو جاتا ہے کبھی ٹیمپریچر بہت بڑھ بھی سکتا ہے اور ٹیمپریچر لو بھی ہو سکتا ہے باروہ لکشن ویکتی کے سینے میں تیز درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک میں درد محسوس ہوتا ہے تیکھا درد ویسا ہی درد پینک ڈیسورڈر میں بھی ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہارٹ اب بس اٹھنے ہی والا ہے اور تیروہ لکشن ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا چود میں لکشن کے روب میں سریر میں کمجوری محسوس ہوتی ہے جیسے پیروں میں جان نہیں ہے ہاتھوں پیروں میں کہیں جان نہیں ہے بس ابھی گرنے ہی والا ہے پندرما لکشن ہاتھ پیروں میں یا نسوں میں جھنجناٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ پندرہ لکشن ہے پینک ڈیسورڈر کے اگر یہ پندرہ لکشن آپ کو محسوس ہوتے ہیں یا کسی انیے پریوارک میمبر دوست مطر کو محسوس ہوتے ہیں تو جلد سے جلد منوویگانک چکتسا سے پینک ڈیسورڈر سے جڑ سے مکتی پائی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں پینک ڈیسورڈر کا علاج ہپنو تھرپی سی بی ٹی بھاگوات گیتہ تھرپی اور مائنڈ پھولنیس تھرپی سے سو پرسنٹ نہیں دو سو پرسنٹ آج ہو جاتا ہے مانو تو موز ہے ورنہ سمسیا تو ہر روز ہے